اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ سلمان تنسوی پیر پتھان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صالح کو چاہیے کہ کسی کو حکارت کی نگاہ سے نہ دیکھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بہت سے پشیدہ ایسے ہیں جو خود سے تو واقف ہیں مگر انہیں دوسروں کے احوال سے کوئی اگاہی نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے اور ان کو اپنے حال سے کچھ اگاہی نہیں ہے تاکہ وہ مخلوق سے جدہ رہ سکیں ایسے لوگوں کو اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ زوجل پھر مخلوق کو کسی عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے نیج فرمایا کہ سو لوگوں میں سے ایک ایسا ضرور ہوتا ہے جو صحبے نسبت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہے جو زمین پر فساد بھلائے گا اور خون بہائے گا جبکہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور ہر وقت تیری پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بعد سیاٹوپیاں پہن لی چنانچہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم علیہ السلام پر تانہ کرنے کے جرم میں ان کے خدمتگار بنائے گے